اسلام علیکم افتار میں اگر روزداروں کو کچھ آسان سا مزے کا کھلانا چاہتے ہیں تو اس آلو چکن کے کیمے کے کباب کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں گرم گرم کباب کو آپ چٹنی کے ساتھ سرف کریں یا اس طریقے سے پاؤں میں رکھ کے سلاعت کے پتے پیاس کے لچوں کے ساتھ بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو فیملی فرینڈ میں ضرور شیئر کریے گا چینل پہ نئے ہیں ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور سبسکرائب کریں آپ اسے بنا کے بچوں کو ٹی فن میں بھی دے سکتے ہیں شام میں ناشتے میں بھی چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیس پہ میں نے ایک برتن رکھ دیا جس میں ایک چوتھائی کپ میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل جب گرم ہو جائے تو اس میں آپ دو میڈیم سائز کی پیاس کو باریک باریک چوپ کر کے ڈال دیں اب پیاس چاپ کرنے کے بعد اسے میں نے کچھ سیکنڈ کے لئے پکا لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے ساتھ سے آٹھ کڑی پتے بھی ڈال دیا تھے یہ تھوڑے سے ڈرائ ہو گئے تھے آپ چاہے تو فریش کڑی پتے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ایک کھانے والا چمچ ادرک لسن کا پیس دال دیا ہے اور پیاس اور لسن ادرک کو میں نے کچھ سیکنڈ کے لئے پکا لیا ہے ہم نے پیاس کو لال نہیں کرنا ہے اس بات کا آپ خیال رکھئے گا اب لسن ادرک کا کچھ پندور ہو گیا تو اس میں میں نے تین سو گرام چکن کا کیمہ ڈال دیا کیمے کو اچھی طریقے سے دھوکے میں نے چھننی میں رکھ دیا تھا اس طریقے سے ہم نے چکن کا کیمہ رکھنا ہے بہت زیادہ باریک کیمے کے استعمال نہیں کریے گا ہلکا ہلکا چنگس بنا رہے ہیں اب اس میں میں نے چھے تیز والی ہری میچ کو کرش کر کے ڈال دیا ہے میچ اور نمک آپ اپنے ٹیز کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب کیمے کو میں نے چار سے پانچ مرد تک تیز آنچ پر پکا لیا کیمے کا پانی جب خوشک ہو جائے تو اب اس میں ایک چاہ کا چمچ تیز والی لال میچ پورڈر ڈال دیا اور ایک چاہ کا چمچ میں نے نمک ڈال دیا ریسیپی میں نمک کو میچ آپ نے ٹیز کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چاہ کا چمچ میں نے فل کالی میچ کا پورڈر ڈالا اور ایک چاہ کا چمچ میں نے مہنے ہوئی زیرے کا پورڈر ڈالا چاہ مصالے میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ اپنے ٹیز کے حساب سے نمک رکھئے گا اب اس میں ایک چوتھائی کپ پانی ڈال کے سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد دھیمی آج پہ سے آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں چکن کے بریسٹ کا اس پارٹ کا کیمہ ہے تو بہت جلدی یہ گل جائے گا اب کیمے کو میں نے آٹھ سے دس منٹ کے بیچ میں ڈھککن کھول لیا کیمہ گل چکا ہے اس کا پانی بھی کھشک ہو گیا تو ہم نے اس میں ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پورڈر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون تھا تو میں نے دو بار ڈالا ہے ایک چائے کا چمچ آپ ڈال دیں اب میں نے چھے میڈیم سائز کے آلو کو بوائل کر کے تھنڈا کر کے اسے میش کر کے ڈالا ہے بہت زیادہ ہم نے آلو کو پیسٹ رنگ کرنا ہے ہاتھوں سے آپ اسے میش کریں اب کیمے کو میں نے اچھی طریقے سے آلو کے ساتھ مکس کر لیا ہے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں اب کیمہ اور آلو کا مکسٹر اچھی طریقے سے تھنڈا ہو گیا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے چنگس نظر آنا چاہیے کھانے میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا کٹا ہو ہرا دھنیا اور پودینہ میں نے ڈال دیا ہے ایک مٹی کے قریب دونوں ہیں اب اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے کباب بنائے گے ہم اسے کس طریقے سے کوٹ کرنا ہے آپ اسے ضرور دیکھیں گا ریسے پی کو سکپ کر کے مچ جائیے گا ابھی میں تھوڑا سا کباب فرائی کر کے آپ کو بتاؤں گی جس کے لئے ایک انڈا لے لیا اس میں میں نے ایک چوتھائی چمچ نمک ڈال دیا اور ایک چوتھائی چمچ کالی مچ کا پودر بریٹ کرمز کو ہم نے اس طریقے سے بارک پودر استعمال کرنا ہے بریٹ کرمز کو آپ مکسر میں ڈال کے اس کا بارک پودر بنا لیں اگر آپ کے ہاں بٹر ملتا ہے تو آپ سادے بٹر کو بھی پیس کے کٹلٹ میں کوٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ اس سے بھی آتا ہے لیکن آپ میٹھے ٹوز یا میٹھے بریٹ کا استعمال نہیں کری گا تو کباب کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اب اس طریقے سے میڈیم سائز کے کٹلٹ بنا لیں نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ پتلے اور بریٹ کرمز میں اچھی طریقے سے آپ کوٹ کر لیں اور اس طریقے سے ہم نے دوبارہ سے ایک اچھا سا شیپ دے دینا ہے کباب کو اور گیس پہ میں نے آئل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے میں تھوڑے سے کباب تیار کر لیا باقی کو میں فریج میں رکھ دوں گی تین سے چار دن تک یہ فریج میں نیچے نہیں خراب ہو گئے اور جب آپ کا دل چاہے تو رمضان میں افطار سے پہلے نکال کے آپ اسے فرائی کر لیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کباب کی آسان سی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو نیچے دیئے میں لائک کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب بہت پیارا سا جب کلر آ گیا تو آپ اسے اس طریقے سے پلٹ لیں گیس کے آنچ کو آپ نے تیز نہیں کرنا کلر بہت ڈاک آ جائے گا اور کباب کا لک بھی دکھنے میں اچھا نہیں لگے گا ماشاء اللہ بہت پیارا سا کلر جب آ گیا ہے تو اسے میں نے ٹیشو پیپر پر نکال لیا ہے اب آپ اسے اپنی من پسند چٹنی کے ساتھ کھائیں یا آپ کا دل چاہے تو اسے گرم گرم پاؤں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ریسپی کو فیملی فرنڈ میں ضرور شیئر کریں چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں جو بھی پکا ہے دل سے پکا ہے پیار سے گھر والوں کو کھلائیں پھر ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ